اللہ کے عدیب نے منع فرمایا فرمایا کوئی انچا اللہ اللہ نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو سو رہا ہو تو اس کے سامنے انچا ذکر نہ کرو کہتے ہیں میں ایک دن انچا انچا ذکر کر رہا تھا انچا 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 میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو پھر میں نو کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا زیار گئے میں کھڑے نو کہتے ہیں میں انچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا کہ عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے بیٹھ گیا کونے میں حضور آئے نا نماز پڑھانے تو معبوم نے پتا کیا وہ عبداللہ کدھر ہے کہتے ہیں میں کونے میں تھا حضور نے فرمایا کیا ہوا تو میں رو پڑھا میری عزت بڑی تھی نا مدینہ کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا نبی قریب نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور کچھ نہیں پھر بھی بتاؤ کہتا ہے میں رو پڑھا میں نے کہا یارس اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق آدم نے ڈانٹ دیا ہے فرمایا ہوا کیا یارس اللہ میں انچا ذکر کر رہا تھا اور بات بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے منع کیا لبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھلاو نا ذرا عمر کو خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ انچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ بھلاو نا عمر کو جنابی عمر آئے تو حضور نے فرما عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے کسی انپڑ سے کسی دیاتی سے کسی بھولے سے انداز دیکھے حضور کا اسے کوئی نہ ڈانٹے پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرے لئے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے آتھوں میں نکلی اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑی سے ہم نے آنسوں کے قطرے ٹپکتے دیکھے مدینہ میں رواج تھا مدینہ میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے پر ان کا تو مدینہ میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے ہم اتارتے جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے اور حضور نے یل بدایا ون نہائیوں میں موجود ہے کہ مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں کہتے ہیں حضور نے تنے تنہا پکڑا تنے تنے قبر میں اتارا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمائے اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہونا